اسلام علیکم دیر ویورز میں ہوں شیب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج ہم گول دامن کی کٹنگ اور سٹیچنگ کریں گے دونوں ایک ساتھ ایک ہی ویڈیو میں جنہیں ایکسپلین کریں گے ڈیٹھیل سے تو سب سے پہلے ہم گول دامن کا یہاں پہ نشان لگائیں گے پانچ بٹا پانچ کے یہ ہمارا پانچ بائی پانچ کے نشان لگ جائیں گے اچھا یہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں اگر آپ کا دامن بڑھا ہو مطلب سائز ہیوی ہو تو آپ اس کو تھوڑا بڑھا سکتے ہو لوزنگ کم ہو تو آپ اس کو تھوڑا کم کر سکتے ہو مطلب کہ پانچ سے چار انچ تک آپ آ سکتے ہو لوزنگ کم ہو تو لوزنگ بڑھا ہو تو آپ چھے انچ تک بھی جا سکتے ہو تو آپ نے اس چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ اگر لوزنگ زیادہ ہو تو آپ نے بڑھا دینا ہے لوزنگ کم ہو تو آپ نے کم کر دینا ہے اور دوسری بات چانٹی آپ نے وہ سی سرے سے شروع کرنی ہے جنہاں دامن کو ڈبل فوڈ کیا ہوتا ہے تو دامن کے سنٹر سے آپ نے گلائی شروع کرنی ہے اور اس طریقے پر جو آپ کی نشان لگے ہیں اس نشانوں تک آپ نے آ کر آگے صرف جنہل کسی چانٹی لینے اس طریقے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ نے اس طریقے پر چانٹی لینی ہے چانٹی لینے کے بعد آپ نے پھر سے دامن کو دیکھ لینے اور جہاں پہ انیس بیس فرقوں وہاں پہ آپ نے اس طریقے پر دوبارہ اس کی شیپ بنا لینی ہے یہ شیپ بنانا کیوں ضروری ہے یہ شیپ بنانا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ بعد میں جو دامن جو انہاں فولڈ ہوتا ہے سلائی کے بعد وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ دامن کا شیپ نہیں ہوتا اور آپ نے اس طریقے پر دامن کو چیک کر لینا ہے کیا آپ کا دامن کی گلائیاں صحیح ہیں یا نہیں اگر صحیح ہوگی تو بلکل سیم اس طریقے پر آپ کی دونوں جن دامن اگر اس طرح فولڈ کروگے تو لیول آئیں گی تو آپ نے اس چیز کو لازمی ٹھائی کر لینا ہے اس کے بعد ہماری بریعت یہ سلائی کی تو سلائی آپ نے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے سنگل فولڈ کر دینا ہے اس طریقے پر جس طرح ہم کر رہے ہیں آپ نے سیم یہی طریقہ اپلائی کرنا ہے سنگل کر کے اس کو فولڈ کر دینا ہے زبردست طریقے پر آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی فولڈنگ میں کوئی مسئلہ نہ ہو اچھا دوسری بات دامن جو ہے وہ آپ نے ڈبل فولڈ کرنا ہے ڈبل اس وجہ سے فولڈ کرنا تاکہ داگیں نہ نکلیں اگر آپ سنگل فولڈ کروگے تو سنگل فولڈ کرنے میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ دامن کے داگیں نکل جاتے ہیں داگیں نکلے ہوتے اندر کی طرف تو وہ نہایت ہی برا لگتا ہے تو آپ نے اس چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے اس طریقے پر آپ نے پہلے اس کو فولڈ کر دینا ہے اتحاد کے ساتھ آپ نے دامن کی فولڈنگ میں بلکل جلدبازی نہیں کرنی اگر جلدبازی کروگے تو آپ کا دامن خراب ہو جائے گا اور دامن بعد میں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا جو پینے ہوئے سوٹ ہیں کسی کے تو اس کے جنہ دامن فولڈ ہوئے ہوتے ہیں یوں مڑے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کا یہ دامن جو مڑنا ہے اس میں دو وجہ ہوتی ہیں ایک کٹنگ کا مسئلہ کٹنگ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہوتی اور دوسرا مسئلہ دوسری بات دامن کا صحیح فولڈ نہیں ہونا کیا ہوتا سلائی کے دوران اس کو صحیح فولڈ نہیں کرنا ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اس میں مسئلہ آتا ہے تو آپ نے اس چیز کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی فولڈنگ صحیح سے کرنی ہے اور فولڈنگ آپ نے ڈبل کرنی ہے ڈبل فولڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پانچ منٹ دو منٹ چار منٹ زیادہ لگ جاتے ہیں لیکن کام پروفیشنل ہوتا ہے اور کام میں بلکل بھی مسئلہ نہیں آتا تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا سنگل فولڈ ہو گیا سنگل فولڈ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کے داگے نکلے ہو تو آپ نے اس داگوں کو چانٹی کر لینی ہے یا اس طریقے پر داگے نکال لینی ہے کیونکہ یہ کارٹن کا کپڑا ہے تو اس کا اس طریقے پر داگے نکل جاتے ہیں اگر سادہ کپڑا ہوگا تو آپ نے اس کو کنچے کی ذریعے چانٹی مار لینی ہے چانٹی مار ہوگے تو آپ کا یہ چیز بلکل ختم ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو ڈبل فولڈ کر لینا ہے اس طریقے پر آپ نے اس کو ڈبل یہاں سے اس طریقے پر اتیاط سے فولڈ کرنا ہے اور صحیح گلائیوں میں آپ نے خیال کرنا ہے یہ دامن فولڈ جو اکثر ہوتا ہے سلائی کے بعد جو مر جاتا ہے دامن اور پینے ویسود کا مر جاتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ گلائیوں میں صحیح فولڈ نہیں ہوا ہوتا تو آپ نے اس چیز کا لازمی دیان رکھنا ہے کہ یہاں سلائی میں اتیاط کرنا ہے اور نہایتی نفاست کے ساتھ دامن کو موڑانا ہے دامن موڑ ہوگے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور کام بالکل نہایتی پروفیشنل ہوگا آپ کا تو اس چیز کا آپ نے لازمی دیان رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو دوبارہ فولڈ کر رہے ہیں آپ نے بھی سیم اس طریقے پر دامن کو ڈبلی فولڈ کرنا ہے یہ دامن جیسے ہی فولڈ ہو جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا کمپلیٹ ہم نے ایک ہی ویڈیو میں آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ دونوں دکھا دی کہ آپ نے کس طریقے پر پروفیشنل طریقے پر سٹیچنگ اور کٹنگ کرنی ہے تو آپ یہ طریقہ اپلائی کرو گے انشاءاللہ آپ کے دامن میں کوئی مسئلہ نہیں آیا ہوگا اگر ویڈیو سے اپلیکو نے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے